ہلو فرنڈ سوالہ دیکھ با پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں اور ویور آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مکل دیو کے کمپلیٹ باکس آفیس کریئر کے بارے میں ویور مکل دیو نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز ایزا ہیرو 1996 میں ریلیز ہونے والی مووی دستک سے کیا تھا اس فلم میں انہوں نے سوشمیتہ زین کے ساتھ سکرین شیپ کیا تھا اس کے بعد وجود فلم میں مادھوری ڈکشیٹ کے ہیرو بن کر آئے تھے اور سادھی ساتھ انہوں نے کلہ مووی میں دلپ کمار اور کوہران مووی میں آمیتہ بچن کے ساتھ سکرین شیئر کیا ہے کیا وجہ بنی کہ ہماری یہ ہیرو بعد میں سپورٹنگ ایکٹر اور ویلن کے طور پر موویز میں نظر آ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے مکل دیو کی ڈیبیو مووی کا نام ہے دستک اس فلم کا ڈارک کیا تھا مہیج بٹ صاحب نے فلم کی لیڈ کاس میں سوشمیتہ سین مکل دیو شرط کپور شامل تھے اور یہ فلم 29 نومبر 1996 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایز ای ہیرو مکل دیو کی ڈیبیو مووی تھی فلم کا وجہ تھا 3 کروڑ 25 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 3 کروڑ 1 لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر مکل دیو کی ڈیبیو مووی دستک ایک فلا فلم قرار دی گئی کے روی شنکر کی ڈارکشن میں بننے والی مووی میرے دو انمول رتن فلم کی لیڈ کاس میں ارشد وارسی مکل دیو اور نمرتش روڈکر شامل تھے یہ فلم 1998 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈ تھا 1 کروڑ 25 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 66 لاکھ کی کلیکشن کیے اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی این چندرہ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی بجو فلم کی لیڈ کاس میں نانا پا ڈیگر، مادھوری ڈکشیٹ، مکل دیو اور رمیہ ترشنن شامل تھے یہ فلم 11 دسم 1998 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈ تھا 6 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 24 لاکھ کی کلیکشن کیے اور ایک فلا فلم قرار دی گئی راجو مہوانی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی اس کی ٹوپی اس کے سر فلم کی لیڈ کاس میں مکل دیو، شرط کپور، دیوی ادرتا شامل تھے یہ فلم 17 جولائے 1998 کو رلیز ہوئی فلم کا ویڈ تھا 1 کروڑ 25 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 58 لاکھ کے کلیکشن کیے اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی امیش میرا کی ڈارکشن میں بننے والی مووی قلعہ فلم کی لیڈ کاس میں دلیپ کمار، ریکھا، مکل دیو اور ممتا گل کرنے شامل تھے یہ فلم 10 اپریل 1998 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈ تھا 5 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 89 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی میراول کمار کی ڈارکشن میں بننے والی مووی کوہرام فلم کی لیڈ کاس میں آمیدہ بچن، نانا پاڈے گر، تابو، جیاب رادہ، مکل دیو، آئیشہ جولکا اور ڈینی شامل تھے یہ فلم 13 اگس 1999 کو رلیز ہوئی فلم کا ویڈ تھا 11 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 8 کروڑ 96 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم قرار دی گئی سنجھے کھنڈا کی ڈارکشن میں بننے والی مووی اتفاق فلم کی لیڈ کاس میں سنین شیڈی، پوجہ بٹرا، مکل دیو، قادر خان شامل تھے یہ فلم 14 ستمبر 2001 کو رلیز ہوئی فلم کا ویڈ تھا 4 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 92 لاکھ کی کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی حریب آویجا کی ڈارکشن میں بننے والی مووی مجھے میری بیوی سے بچاؤ فلم کی لیڈ کاس نارشد وارسی، مکل دیو، ریکھا اور نصیر الدین شاہ شامل تھے یہ فلم 29 یون 2001 کو رلیز ہوئی فلم کا ویڈ تھا 4 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں صرف 37 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی ٹی ایل وی پرساد کی ڈارکشن میں بننے والی مووی گروہ مہا گروہ فلم کی لیڈ کاس میں محسن چکرورتی، مکل دیو، شکتی کپور اور ویربال شامل تھے اور اس کے علاوہ بینہ بینر جیز فلم کا حصہ تھی یہ فلم 2002 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈت تھا 2 کروڑ 50 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 13 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی امتوجی مان کی ڈارکشن میں بننے والی پنجابی اور ہندی لنگویج کی مووی ہوایں فلم کی لیڈ کاس میں ببو مان، ماہی گل اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 8 اگز 2003 کو رلیز ہوئی فلم کا ویڈت تھا 4 کروڑ 50 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 83 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی سپارن ورما کی ڈارکشن میں بننے والی مووی ایک کھلاڑی ایک حزینہ فلم کی لیڈ داس میں فردیم خان، فیروز خان، کوئنا میترا، کےکے منن، روحیت روئے اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 18 نومبر تھال 2005 کو رلیز ہوئی فلم کا ویڈت تھا 5 کروڑ 75 لاکھ اور اس فلم میں انڈیا میں 4 کروڑ 74 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم قرار دی گئی سنجے کھننا کی ڈارکشن میں بننے والی مووی کٹ پتلی فلم کی لیڈ داس میں ملن سومن، مکل دیو اور مانک سنگھ شامل تھے اور یہ فلم سال 2006 کو رلیز ہوئی فلم کا ویڈت تھا 2 کروڑ اور اس نے انڈیا میں صرف 2 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بیزاسٹر مووی قرار دی گئی مہگنا گلزار کی ڈارکشن میں بننے والی مووی جسٹ میریڈ فلم کی لیڈ دات میں فردیم خان، ایشا دیول، ستیش شاہ، کرنکھیر اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 16 ماہ سال 2007 کو رلیز ہوئی فلم کا ویڈت تھا 8 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 4 کروڑ 17 لاکھ کی کلیکشن کی اور ایک بیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ایشورٹ نیواز کی ڈارکشن میں بننے والی مووی دیتالی فلم کی لیڈ کاس میں رتیش دیش مک، آشا ٹاگی، آفتاب شدیسانی، ریمیز جین اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 20 جون 2008 کو رلیز ہوئی فلم کا ویڈت تھا 12 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 8 کروڑ 49 لاکھ کی کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم کرا دی گئی وی 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 نائک کی ڈارکشن میں بننے والی تیلگو لینگویج کی مووی کرشنا فلم کی لیڈ کاس میں روی تیجہ، تریش شاہ اور مکل دیو شامل تھے اور یہ فلم 11 جنوری 2008 کو رلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہٹ فلم کرا دیا گیا پندروی فلم جا کر ایک سکسیسفل مووی ثابت ہوتی ہے مکل دیو کی تو یہی قارن رہا ہے ان کا ایزے ہیرو موویز پیٹی اس کے بعد انہوں نے سپورٹنگ اور ویلن کے طور پر موویز کی جن میں اسے پندروی نمبر پر آ کر کرشنا جو کہ ایک ساؤٹھ انڈین مووی ہے سپر ہٹ ثابت ہوتی ہے پوری جگہ ناعت کی ڈارکشن میں بننے والی مووی ایک نیرنجل فلم کی لیڈ کاس میں پراباس، کنگڑا رہناواز، سونو سود اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 29 اکدوبار 2009 گورلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک بلو ایوریج مووی قرار دیا گیا جے ایڈی چکر ودی کی ڈارکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی صدھام فلم کی لیڈ کاس میں جگہ باتی بابو، سیندھو مینن، مکل دیو شامل تھے یہ فلم 12 فروری 2009 گورلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک بلو ایوریج مووی قرار دی گئی کرل کمار کی ڈارکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی کی دی فلم کی لیڈ کاس میں ناگر جونہ، ممتہ اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 12 فروری 2010 گورلیز ہوئی اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی وی 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 نائک کی ڈارکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی ادھورس فلم کی لیڈ کاس میں جونیر، اینٹی آر، نیانترہ، شیلہ اور مکل دیو شامل تھے اور یہ فلم 13 جنوری 2010 گورلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک سی میں ہٹ فلم قرار دیا گیا سمیر کارنے کی ڈارکشن میں بننے والی مووی یملا پگلا دیوانا فلم کی لیڈ کاس میں دھرمینر سنی دیول، باوی دیول اور کل راج اندھاواز شامل تھے اور اس فلم کا حصہ تھے مکل دیو بھی یہ فلم 14 جنوری 2011 گورلیز ہوئی ویویک کرشنے کی ڈارکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی بیجاودہ فلم کی لیڈ کاس میں نادا چتنیا، آمالا پول اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 1 جنوری 2011 گورلیز ہوئی اور ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی جیڈی چکروادی کی ڈارکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی منی منی مور منی فلم کی لیڈ کاس میں بھرمانندم، جیڈی چکروادی، برہما جی اور مکل دیو شامل تھے اور یہ فلم 26 اگر 2011 گورلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک فلاو فلم قرار دی گئی جی روی چندرن ریڈی کی ڈارکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی بابلو فلم کی لیڈ کاس میں مانو توج، آدیتی شرما اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 3 جون 2011 گورلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک فلاو فلم قرار دی گئی سیلر منجو کی ڈارکشن میں بننے والی کننڈا لینگویز کیو مووی رجانی فلم کی لیڈ کاس میں وہ پندرہ، آرثی، چھابریا اور مکل دیو شامل تھے اور یہ فلم 15 جولائے 2009 گورلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک بیزاسٹر مووی قرار دیا گیا ایش ونی دیر کی ڈارکشن میں بننے والی مووی سن او سردار فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیوگن، جوہی چاولہ، سناچی سینہ، سلمان خان، سنجیدت اور جن باجوا اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 13 نومبر 2012 گورلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 60 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 105 کروڑ 3 لاکے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی سمیر کارنی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی چار دن کی چاندنی فلم کی لیڈ کاس میں تشار کپور، کل راج رندہوہ اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم نومبر 2012 گورلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 12 کروڑ 50 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 4 کروڑ 86 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ واسٹر مووی قرار دی گئی گنا شیگر کی ڈارکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی نیپو فلم کی لیڈ کاس میں روی تیجا، دکشا سیٹ اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 17 فروری 2012 گورلیز ہوئی باکس آفیس پر اسے ایک فلم کرا دیا گیا سنگیت سیوان کی ڈارکشن میں بننے والی مووی یملا پگلہ دیوانا ٹو فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر، سانی دیول، بابی دیول، نیہا شرما، کرشنا اور اس کے علاوہ مکل دیو اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 7 جون 2013 گورلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 46 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 36 کروڑ 70 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم کرا دی گئی پربودیو کی ڈارکشن میں بننے والی مووی آر راج کمار فلم کی لیڈ کاس میں شاہد کپوس، ناکشی سینہ، سونو سود اور اس کے علاوہ مکل دیو بھی اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم 6 دسمبر 2013 گورلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 58 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 36 کروڑ 10 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ایوریج مووی قرار دی گئی فاراز ہیدر کی ڈارکشن میں بننے والی مووی وار چھوڑ نیار فلم کی لیڈ کاس میں شرمن جوشی، سوحالی خان، جاویج جعفری اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 11 اکتوبار 2013 گورلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 17 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 6 کروڑ 75 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی گریش مالی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی جل فلم کی لیڈ کاس میں پورپ کولی، تانشتھا چڈر جی، کریتی کلہاری، یشپال شرما اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 4 اپریل 2014 گورلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 6 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 55 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی ویکرم بٹ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی کریچر 3D فلم کی لیڈ کاس میں عمران عباس، بیپاشا باسو اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 12 ستمبر 2014 گورلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 25 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 70 کروڑ 70 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم قرار دی گئی سوہیل خان کی ڈارکشن میں بننے والی مووی جے ہو فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، تبو، ڈیزی شاہ، عدیدیا پانچولی، مکل دیو اور ڈینی شامل تھے یہ فلم 14 جنوری 2014 گورلیز ہوئی یہ فلم 24 جنوری 2014 گورلیز ہوئی فلم کا بجھر تھا 102 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 116 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہیٹ فلم قرار دی گئی شیوام نائر کی ڈارکشن میں بننے والی مووی بھاگ جونی فلم کی لیڈ کاس میں کنال خیمو، زوہ مورانی، مندانہ کریمی اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 25 ستمبر 2015 گورلیز ہوئی اور اس لیڈیا میں ایک کروڑ 27 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی زیشان قادری کی ڈارکشن میں بننے والی مووی موی روتھیا گینگسٹر فلم کی لیڈ کاس میں جیدیب علاوات، آکاج دھیا، نصرد بروچہ، سنجے مصرہ اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 2015 گورلیز ہوئی اور اس لیے انڈیا میں صرف 58 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی سوگ روتو پاول کی ڈارکشن میں بننے والی مووی تکہ فٹ فلم کی لیڈ کاس میں مہمو چکروتی، کروش دیوو اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 2018 گورلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی نیراج پاڑک کی ڈارکشن میں بننے والی مووی بھائیہ جی سپر ہیٹ فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیوال امیشہ بارٹیل، پریڈی زیمٹا، عرشد واسیس، ریاج تالپڑے اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 23 نومبر 2018 گورلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا تیس کروڑ اور اس نے انڈیا میں چھے کروڑ بچیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک پلاو فلم قرار دی گئی وینوٹ تیواری کی ڈارکشن میں بننے والی مووی تیری بھاوی ہے پگلے فلم کی لیڈ کاس میں کرشنا عویشیک، رجنیش، دگل اور اس کے علاوہ دیپیکشا، ناگپال اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 13 جولائی 2018 گورلیز ہوئی اور اس فلم نے انڈیا میں صرف 19 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی ردیب رنگوانی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی نردوش، فلم کی لیڈ کاس میں آرباس خان، منجاری فٹنیس، آشمیت پٹیل اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 19 جنوری 2018 گورلیز ہوئی، فلم کا وجہ تھا 225 لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 1 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی آریہ من کیشوی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی، واراناسی، فلم کی لیڈ کاس میں رائمہ سین، آمپوری، روی کشن، راہوال دیو اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 15 دوبر 2018 گورلیز ہوئی، فلم کا بجٹ تھا 1 کروڑ اور اس نے صرف 25000 کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی چندو مہندیدی کی ڈارکشن میں بننے والی ٹیلگو لینگویز کی مووی سویا ساچی، فلم کی لیڈ کاس میں نادا چتنیا، مادون، ندیہی، اگروال، بھومی کے چاولہ اور مکل دیو شامل تھے یہ فلم 2 نومبر 2018 گورلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاو فلم کرا دیا گیا آریہ منکیشو کی ڈارکشن میں بننے والی مووی تھری ڈی آئے، فلم کی لیڈ کاس میں دیپک باٹیا، مکل دیو، ساکشی دیویتی اور دینیش کو شیخ شامل تھے یہ فلم 15 اکتوبر 2018 گورلیز ہوئی، فلم کا بجٹ تھا 1 کروڑ اس نے انڈیا میں صرف 25000 کے کلیکشن کی اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی اور یہی ایزن ایکٹر مکل دیو کی اب تک گورلیز ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی ہے تو بیور، مکل دیو اب تک ٹولی ووڈ اور بولی ووڈ میں 44 موویز میں کام کر چکے ہیں جن میں سون کی صرف ایک مووی سپر ہیٹ، دو موویز ہیٹ اور دوسی میں ہیٹ رہی ہیں دو موویز ایوریج، ایک بلو ایوریج جس کے علاوہ تیرہ موویز فلاپ اور تیزیز ڈیزاسٹر رہی ہیں مکل دیو کا ٹولی ووڈ اور بولی ووڈ میں سکسس ریشو بنتا ہے 18.18% تو بیور یہ تھی مکل دیو کی تمام موویز کی ڈیٹیل تو مکل دیو کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نامینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ نیزہ ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوتی ہماری آج کی ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھولتی رہیں ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام مووز کا بہت بہت شکریہ